سلام علیکم ڈے سٹوڈنٹ ویلکم بیک کلوبنا سائنس اکیڈمی یوٹیوب چینل امد کرتی ہوں تمام سٹوڈنٹ ہی ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے تو ڈے سٹوڈنٹ آج ہم نائنٹ کلاس بالوجی چیپٹر نمبر ون کا لاس ٹوپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں that is سیلولر ارگنیزیشن آج ہم پڑھیں گے کہ سیلولر ارگنیزیشن کی بیس پر اورگنیزم کو کتنے گروس میں ڈیوائیٹ کیا ہے سیلز کی اورگنیزیشن کیا ہے اس کی ایکسیمپل کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور سیلز کی ٹائپ کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو ڈے سٹوڈنٹ چلتے ہیں اپنا ٹوپک سٹارٹ کرتے ہیں سیلولر ارگنیزیشن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اورگنیزمز ہیں وہ کس سے مل کر بنے ہیں سیلز سے مل کر بنے ہیں سیل کیا ہے سیل is the basic unit of life میس کے زندگی کی اقائی ہے تو ارث پر جتنے بھی اورگنیزمز ہیں جاندار ہیں ان کو سیلولر ارگنیزیشن کی ویس پر فائیو کروپس میں ڈیوائیٹ کیا گیا ہے وہ فائیو کروپس کون کون سے ہیں نمبر ون پر آ جاتے ہیں پروکیریورز ایسے اورگنیزمز ہیں جن میں نیوکلیرز جو ہے وہ ویل ڈیفائن نہیں ہوتا پر ایکٹیریا نمبر دو پر ہیں پروٹیسٹ ایسے اورگنیزمز جن میں نیوکلیرز جو ہے وہ ویل ڈیفائن ہوتا ہے یہ یونی سیلولر اورگنیزمز ہوتے ہیں نمبر تھرڈ پر آ جاتے ہیں فنجائی نمبر فور پر ہے پلانٹس اینڈ اینیملز ان فائیو کروپس کو آپ چپٹر نمبر تھری میں ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے یہاں پر آپ صرف ان کے نام یاد کر لیں ٹھیک ہے ٹائپس آف سیلز کی بات کی جائے تو ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ سکے ہیں کہ سیل کتنی ٹائپس کے ہوتے ہیں دو ٹائپس کے پروکیریورز اور یوکیریورز پرو مین بیفور کیریو مین نیوکلیرز ایسے اورگنزم جن میں نیوکلیرز جو ہے وہ ویل ڈیفائن نہیں ہوتا ان کو ہم کہتے ہیں پروکیریورز ٹھیک ہے یوکیریورز کے ورڈ کی اگر ہم دیکھیں تو یو مین ٹرو کیریو مین نیوکلیرز ایسے اورگنزم جن میں ٹرو نیوکلیرز ہوتا ہے میں اس کے ویل ڈیفائن نیوکلیرز بھی ہوتا ہے اور اورگنالیز بھی ہوتی ہیں پروکیریورز کی اگزیمپل اگر دیکھی جائے تو اس میں آ جاتے ہیں بیکٹیریہ اور آرکی آرکی کیا ہے آرکی بھی بیکٹیریہ کی ہی ایک ٹائپ ہے یوکیریوٹ کی بات کی جائے تو اس میں آ جاتے ہیں اینیملز، بلانٹس، فنجائی، پروٹیسٹ پروکیریوٹ میں صرف اور صرف بیکٹیریا آتے ہیں جبکہ یوکیریوٹ میں سارے کے سارے باقی اورٹینزمز آ جاتے ہیں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں ویسٹو اورگنائز کہ سیل جو ہے وہ کس طرح انداز میں آپس میں ملے ہیں ان کی ترتیب کیا ہے تو سیل کے کمبائن ہونے سے تری طرح کے اورگنزم بنتے ہیں سیل اورگنزم جو ہے وہ بیسکلی تری ٹائپ آف ارگنازیشن ہے فرس ون ایز یونی سیلور ارگنازیشن سیکنڈ ایز کلونیل ارگنازیشن تھرڈ ون ایز ملٹی سیلور ارگنازیشن یونی سیلور ارگنازیشن میں یونی سیلور ارگنازیشن آ جاتے ہیں جو کہ ایک سیل پر مشتمل ہوتے ہیں اس کی ایکزیمپل کیا ہے امیبا پیرامیشیم یوگلینا کلونیل ارگنازیشن میں کلونیل ارگنازیشن آ جاتے ہیں جو کہ یونی سیلور ہی ہوتے ہیں لیکن کلونی کی فارم میں رہ رہے ہوتے ہیں اس میں ایکزیمپل آ جاتی ہے وال ووکس کلونی کی اسی طرح ملٹی سیلور ارگنازیشن میں ملٹی سیلور ارگنازیشن آ جاتے ہیں جو کہ ایک سے زیادہ سیل پر مشتمل ہوتے ہیں اس میں ایکزیمپل آ جاتی ہے فروگ مستر پلانٹس کی ٹھیک ہے اب ہم ان 3 ارگنیزیشن کو ڈیٹیل سے سٹڈی کرتے ہیں یونی سیللر ارگنیزم جیسا کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے یونی مین ون سیللر مین سیل ایسے ارگنیزم جو کہ ایک سیل پر مجتمل ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں یونی سیللر ارگنیزم only one سیل makes the life of an organism which carries all activities اور یہی ایک سیل جو ہے وہ life کی ساری activities کو کنٹرول کرتا ہے جیسے respiration ہو گیا reproduction ہو گیا extrusion ہو گیا digestion ہو گیا یہ ساری کی ساری activities جو ہے وہ ایک ہی سیل جو ہے کنٹرول کرتا ہے ایسے ارگنیزم کو ہم کہتے ہیں یونی سیللر ارگنیزم example کی بات کی جائے تو اس میں آ جاتے ہیں amoeba پیرامیشیم اور یوگلینا next ہے لونیل ارگنیزیشن ایسے ارگنیزم جو کہ کلونیل ارگنیزیشن میں آتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کلونیل ارگنیزم کلونیل ورڈ جو ہے وہ کلونی سے نکلا ہے کلونی کیا ہے جب different types of ارگنیزم combine ہو کر رہ رہے ہوتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کلونی ان میں جو ہے وہ یونی سیللر ارگنیزم ہی آ جاتے ہیں لیکن یہ ارگنیزم جو ہے وہ کلونی کی فارم میں رہ رہے ہوتے ہیں یونی سیللر ارگنیزیشن جو ہے ہم پہلے پڑھی ہے اس میں ایک سیل جو ہے وہ ایک ہی مکمل ارگنیزم بنا رہا ہوتا ہے اور وہ ارگنیزم جو ہے وہ اکیلے اکیلے رہ کر اپنا جو ہے لائب گزار رہے ہوتے ہیں پٹ اگر یہاں یونی سیللر ارگنیزم جو ہے وہ گروپ کی فارم میں مینز کہ ہر سیل جو ہے وہ اپنا اپنا کام خود کرتا ہے اگزیمپل کی بات کی جائے تو والوکس اس کی اگزیمپل ہے والوکس کیا ہے والوکس is a green alga یہ کیا ہے green alga ہے found in water جو کہ water میں پائے جاتا ہے hundreds of والوکس cells make up clonies hundreds of والوکس cells جو ہے وہ مل کر ایک clonies بناتے ہیں diagram میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والوکس جب یہ سارے والوکس جو ہے وہ ملیں گے تو کیا بنائیں گے ایک clonies بنائیں گے next آ جاتے ہیں multi cellular organisms ایسے organism جو کہ multi cellular organization میں آتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں multi cellular organism جیسا کے نام سے ہی ظاہر رہا ہے multi means more cellular means cells ایسے organism جو کہ بہت سارے cells پر مجتمل ہوتے ہیں بہت سارے cells سے مل کر بنے ہوتے ہیں ان organism میں جو ہے وہ tissue بھی present ہوتا ہے organ بھی ہوتے ہیں اور organ system بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان organism کو ہم کہتے ہیں multi cellular organisms for example frog اور mustard plants mustard plant کیا ہے multi cellular organisms کی example ہے اس کے scientific name کیا ہے brassica campestries mustard plant کی body کو two parts میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ایک جو ہے وہ reproductive organ second is vegetative organ reproductive organ ایسے organ ہوتے ہیں جو کہ sexual reproduction میں حصہ لیتے ہیں like flowers or vegetative organ ایسے organ ہوتے ہیں جو کہ sexual reproduction میں involved نہیں ہوتے like roots stem branches یہ کیا ہے reproductive organ میں جو ہے involved نہیں ہوتے next آ جاتے ہیں frog frog کیا ہے multi cellular organisms کی example ہے اگر اس کے scientific name کو دیکھیں تو اس کا scientific name کیا ہے rena tigrena یا آپ کو MC US کے طور پر بھی پوچھا جا سکتا ہے فروغ کا scientific name کیا ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے فروغ کیا ہے فروغ ایک multi cellular organism سے to اس کی body بھی different organs اور organ system پر مستمیل ہے تو تمام organ جو ہے وہ ایک خاص specific tissue سے ملکر بنے ہوتے ہیں like stomach کی بات کی جائے تو stomach epithelious tissue سے glandular tissue سے muscular tissue سے ملکر بنا ہوتا ہے تو یہ example کس میں آجاتی ہے frog میں آجاتی ہے frog کی example ہے ملٹی سیلولر organisms کی example ہے آج ہمارا فرس chapter complete ہو چکا ہے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو اس کی ایکسر سائز کے بارے میں بتاؤں گی اگر آپ کوئی کوششن رو رکار ٹس لیکچر تو آپ کومینڈ سیکشن میں پوچھ لیجے گا انشاءاللہ